نمشکار SBT نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش ایک ستمبر دوپر سوائیک بجے راجستان کی بڑی خبریں پورو مکھی منتری وسندرہ راجے پریورتن یادرہ سے پہلے دیو درشن یادرہ کر رہی ہیں اس کی شروعات آشو کروارکورا سمند کے چار بوجہ مندر سے ہوئی اس کے بعد وے نادوارا میں شریناتی جی اور بان سوارا میں ترکورا سندری کے درشن کریں گی اس سے پہلے وے صبح ہولیکاپٹر سے چار بوجہ کے ہلیپیٹ پر پہنچی جہاں سمردکو کی اور سے ان کا سواگت کیا گیا چار بوجہ میں درشن اور پوجہ ارچنا کے بعد وے شریناتی جی مندر نادوارا میں راجبھوک جھانگی کے درشن کریں گی اس کے بعد خوٹا جانے کا کارکرم ہے چار بوجہ میں درشن کے بعد راجے کا مندر میں پرمپرہ کے انصار سواگت کیا گیا اس سے پورو پسر کا تلک، ایتر، پرساد، تصویر اور تھاکور جی کی پرسادی مالا بھیند کی گئی اسی دوران انہیں میواری چونر اڑھائی گئی چار بوجہ میں وے ستانیہ بھاچپا پتادکاریوں اور کالکرتاؤں سے ملاقات بھی کریں گی واسندرہ کے مندر میں پہنچنے سے پہلے ہی سینکڑوں کی سنکھیا میں ان کے سمردک یہاں پہنچ گئے تھے اوائل کمپنیوں نے ایک ستمبر سے کامورشیال سیلینڈر کی قیمت میں ایک سو اٹھانان روپے کی کٹاتی کی ہے اسے دلی میں انیس کلو گرام والے سیلینڈر کی قیمت سولہ سو اسی روپے سے گھٹا کر پندرہ سو بائیس ہو گئی ہے حالانکہ آج گھرے لو ایلپی جی سیلینڈر کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے وہاں ایک کولکاتا میں انیس کلو کی کامورشیال ایلپی جی سیلینڈر کا دام اٹھانہ سو دو روپے سے گھٹ کر سولہ سو چھتیس روپے ہو گیا ہے دیش کی سب سے بڑی پیجل یوجنا جل جیون مشن میں ہوئے کروڑوں کی فرجی وادے کو لے کر ایڈی نے راجستان میں اینٹری کر لی ہے ایڈی کے ادھیکاریوں نے شکربار سو بیچھا ہے وجہ سے جاپور اور الور میستید کئی تھکانوں پر چھاپ ایماری کی یہ چھاپ ایماری جل جیون مشن سے چڑے ٹھیکے دار جلدائی ویبھاگ کے ادھیکاریوں کے گھر پر کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہاں ایڈی کی ریڈ ہوئی ہے وہ راجستان کے ایک بڑے نیتا کے قریبی ہیں پچھلے کئی سالوں سے جلدائی ویبھاگ میں ٹھیکا لے کر کام کر رہے تھے ایک دیش ایک چناؤ پر کیندر سرکار نے کامیٹی بنا دی ہے پور راست پتی رامنات کووین کو اس کا ادھیاکش بنایا گیا ہے کیندر سرکار نے اٹھارہ سے بائیس ستمبر تک سینسد کا وشیش سطر بلایا ہے سنبھو ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ پر سرکار بل بھی لا سکتی ہے آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے کیندر کی اور سے بنائی گئی کامیٹی ایک دیش ایک چناؤ کے قانونی پہلوں پر گار کرے گی ساتھ اس کے لیے عام لوگوں سے بھی رائے لے گی راستان سرکار نے دیر رات ساتھ آئی ایس افسروں کے تبادلی کیے ہیں سی ایم کے سینکٹسچیو آپکاری آئیوکڈ اور جاپر گریٹر نگنگم کے آئیوکڈ کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جاپر گریٹر نگنگم کے آئیوکڈ مہند سونی کو حریش چند لوگ پریشاسنس انسان کے اترکت مہاندیشک کے پت پر لگایا گیا ہے وہیں سونی کی جگہ بابولال گویل کو جاپر گریٹر نگنگم کے آئیوکڈ پت پر لگایا گیا ہے شاہپورا کی کلیکٹر ڈاکٹر منجو کو ارجا ویبھاگ میں سینکٹسچیو کے پت پر لگایا گیا ہے سی ایم کے سینکٹسچیو ہنمان ڈھاکا کا تبادلہ راج فیڈ کے ایم ڈی کے پت پر کیا گیا ہے مومبئی میں انڈیا نیشنل ڈولپمنٹل آلائنس کی تیسری بیٹھک آج یعنی ایک ستمبر کو دوسرا دن ہے لوگو اور کنوینر کا نام جاری کر سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار لوگو کو تیرنگے کے رنگ میں رنگنے کی تیاری ہے لوگو آس اہمتی کے بعد ریلیز کیا جائے گا چناف سمی سے پہلے ہونے کی اٹکلوں کے بیچ گڑھ بندن سیٹ شیئرنگ پر جلد سے جلد ایک فورمیلے پر پہنچنا چاہتا ہے راج پتی ڈراب ڈی مرمو نے نہرو میموریل سنگرہالے اور پستکالے کا نام بدل کر پردھان منتری سنگرہالے کرنے کو منجوری دے دی ہے یہ جانکاری شکروار کو سامنے آئے گجٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے سامنے آئی ہے کہ اندر سرکار نے چودہ اگست کو دلستید نہرو میموریل کا نام بدل کر پردھان منتری میموریل کر دیا تھا دیش بھر میں اگست دو ہو جاتے اس قریب ایک سو بائیس سال با سب سے زکھا اور گرم مہینہ رہا اس مہینے سمانے کی تلنا میں چھتیس فیصدی کم بارش ہوئی موسمی بھاگ کے مطابق سال 1901 میں اس سے کم بارش ہوئی تھی اگست کی اوسط بارش 254.9 میمی ہے لیکن اس بارے کےول 171.7 میمی بارش ہوئی ہے بھارت میں ابھی تک سب سے زکھا اگست مہینہ 2005 کا رہا تھا جب کےول 191.2 میمی بارش ہوئی تھی یہ سمانے سے پچیس فیصدی کم تھی امرسل دلی سکس لین ہائیوے پر آج سے سفر مہنگا ہو گیا ہے اس ہائیوے پر پڑھتے دو ٹول پلازا لودھیانہ کے لادووال اور ہریانہ کے کرنال میں آج سے ٹیکس کی دریں بڑھا دی گئی ہے نیشنل ہائیوے آثارٹی آف انڈیا نے لادووال لودھیانہ کے ٹول میں 15 روپے اور بستارہ کرنال ٹول کی دروں میں 10 روپے کی بڑھوطری کی ہے آج سے لادووال ٹول پر کار جیپ کے لیے سنگل ٹریپ کے 165 روپے وصولے جائیں گے اسی طرح ہلکے کمرشیل ویکل کے لیے اس ٹول پر سنگل ٹریپ 285 اور 24 گھنٹے میں ملٹیپل ٹریپ 430 روپے کر رہے گا جن جنو ایسٹی ایم سپریہ ویہ ایسٹی ایم کاریالے میں اترکت پرشواصنی کا دکاری راجش بجوار میں چول رہے ویواد میں نیا موڑ آ گیا ہے سوشل میڈیا پر ایسٹی ایم کے خلاف ویڈیو ڈالنے کے ویواد کے بعد اے اے او راجش بجار کو بھی ایپیو کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جن جنو ایسٹی ایم کو ایپیو کر دیا گیا تھا اس ماملے میں جب جلہ کلیکٹر ڈاکٹر خوشال یادہ سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں بیان میں نہیں پیارو دیں گے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کلیکٹر کی جگہ پیارو کو کاریوہی کی جانکاری دینے کی بات کہی گئی راہستان کانگریس سکریننگ کمیٹی کے ادھیاکش اور کلیا بور سانسد گارو گوگوئی کو گرووار کو ادھائپور میں کانگریسیوں کا ویروہ جھیننا پڑا یہاں دعویداری جتانے آئے نیتاؤں نے گوگوئی سے یہاں تک کہہ دیا کہ جب آپ کے پاس سمیہ ہی نہیں ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں وہیں ادھائپور شہر سیٹ سے دعویداری جتا رہے کانگریس کے داثرے پروکتہ گارو ولب کی ہوتل میں انٹری نے بھی دعویداروں کو ناراض کر دیا پورچ میں کھڑے دعویداروں نے کہا کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ لائن میں لگ کر دعویداری جتانی چاہیے لاجستان پریمیر لیگ کے فرسٹ ایڈیشن کے نو میچ جودپور کے برگت اللہ خان سٹیڈیم میں پورے ہوئے جودپور واسیوں نے بڑی سنکھیا میں سٹیڈیم میں آ کر اس کا اکرم کی جودپور سے میزیکل نائٹ میں ویدائی دی بولیوڈ ایکٹرس اروشی رو تیلہ اور سنگر پرانجوال دہیا نے ایک سے بڑھ کر ایک پرستوٹی دی تو جودپور واسی جھومنے لگے وہیں دیر رات تک چلے رومانچک مقابلے میں کوٹا کی ٹیم نے جودپور کو چار رنز سے ماں دے کر پوائنٹس ٹیبل میں دوسرا استان حاصل کر لیا ہے چناؤں سے پہلے ہی سی ایم اشو گہلوت نے بھیلوڑا پر نظر رکھنا شروع کر دیا ہے وشکرواب کو بھیلوڑا آ رہے ہیں گہلوت شام کو پہلے گلاپورا اور بعد میں بھیلوڑا آئیں گے جہاں وہ کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے سی ایم چھ ستمبر کو بھیلوڑا آ رہے کانگریس راستری ادھرش ملک کارجن کھڑ گئے کے کارکرم کے تیاریوں کا جائزہ لیں گے اور کارکرتاؤں سے چوچا کریں گے سی ایم کے بھیلوڑا آنے کا کارکرم فائنل ہونے کے بعد پوشواہ سن نے دیرہ تیاریاں شروع کر دی گلاپورا میں 6 ستمبر کو سر اسٹیری کی عام صبح ہونے والی ہے جب پر نگنگم ہیریٹیز میئر مونیش گرجر کی پریشانی ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے ایک آڈیو سامنے آیا ہے دعویٰ کیا جارہا کہ مونیش گرجر کے پتی سوشیل گرجر کا یہ آڈیو ہے پچاس سکن کے آڈیو میں سوشیل کانگریسی پارشت سے بات کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ میئر کتنی بھی ارپمت میں کیوں نہ آ جائے مکھے منطری بھی انہیں نہیں ہٹا سکتے یہ آڈیو سوشیل گرجر کی پریشتہ چوار کے معاملے میں گرفتاری سے دو مہینے پرانا بتایا جا رہا ہے کیندر سرکار کے ابھوکتہ معاملے خاد اور سارو جنرک ویٹرن منطرالے کے کیندرے بھندارن نگم میں آفیسرز کے پدو پر ویکنسی نکلی ہے جس کے تحت ایسسٹنٹ انجینئر اکاؤنٹن سپریٹینڈنٹ جونئر ٹیکنیکل ایسسٹنٹ سمیت 153 پدو پر بھرتیاں کی جائیں گی اس میں شامل ہونے کے لئے امیدوار کے اندری بھندارن نگم کی آفیشل ویب سائٹ پر جوا کر چوبیس ستمبر تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے امیدواروں کا سیلیکشن ریڈن ٹیسٹ کے ساتھ انٹرویو کے آدھار پر کیا جائے گا تو فیلال اس بلیٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ